کیا بیہار میں گریہ منتری امیت شاہ کے جگری دوست نتیانند رائے چناؤ ہار رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا مددہ تب بن گیا جب پچھلے دنوں امیت شاہ اجیارپور لوگ سبح چھیتر میں آئے انہوں نے چناؤ پرچار کیا اور اسی دوران انہوں نے اپنے گریہ راجہ منتری نتیانند رائے کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے جگری دوست ہیں آپ انہیں جتائیے اور انہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بڑا آدمی بنائیں گے ایک طرح سے امیت شاہ نے بڑا دعو کھیلا ہے اجیارپور لوگ سبح چھیتر کی جنتہ سے اور ایک لالچ دیا ہے کہ نتیانند رائے کو وہ بڑا آدمی بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجیارپور لوگ سبح کے لوگوں کی یہ امیدیں بڑھ جائیں تاکہ وہ انہیں ووٹ دیں کل یعنی کی چوتھے چرن کے چناؤ میں یہ تو پانچ لوگ سبح چھیتروں میں چناؤ ہو رہا ہے جس میں دربھنگا، سمشتیپور، اجیارپور، مونگیر اور بیگو شرائے شامل ہیں لیکن اجیارپور چھیتر ایک تو گریہ راج منتری کے اندر یہ گریہ راج منتری کی وجہ سے اور دوسرا امیت شاہ جب اس لوگ سبح چھیتر میں چناؤ پرچار کرنے آئے اور انہیں جو فیڈ بیک ملا اس سے انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار یعنی کی تیسری بار نتیانند رائے وہاں کی سیٹ بچا پانے کے لیے بری طرح سے جوج رہے ہیں تو آج ہم اسی ہاٹ سیٹ کی چرچہ کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اجیارپور لوگ سبح چھیتر میں بھارتی جنتہ پارٹی اور راشتی جنتہ دل کے امیدوار آلوک مہتہ کے بیچ سیدھا ٹکر ہے اور اس سیدھا ٹکر کی وجہ سے کیا نتیجے آ سکتے ہیں اور کس کا پلرا کس حد تک بھاری ہے اجیارپور لوگ سبح چھیتر کی روپ ریکھا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان ویدھان سبح چھیتروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس لوگ سبح کے اندر آتے ہیں اجیارپور لوگ سبح چھیتر میں لگ بھگ سولہ لاخمت داتا ہے اور یہ چھے ویدھان سبح چھیتروں کا حصہ ہے اس میں پاتے پور، اجیارپور، سرائرنجن، مہیدن نگر، ویبھوتی پور اور موروہ یہ چھے ویدھان سبح چھیتر ہیں اجیارپور کے اندر اور ان چھے ویدھان سبح چھیتروں میں تین ویدھان سبح چھیتر پر انڈی اے کا قبضہ ہے جبکہ تین ویدھان سبح چھیتر میں انڈیا گڑھ بندل کا قبضہ ہے ایک پہ سی پی آئی ایم کا قبضہ ہے اور دو پہ راشتی جنت ادل کا قبضہ ہے اجیارپور جو خود ایک ویدھان سبح چھیتر بھی ہے وہاں سے آلوک مہتہ بیدھان صبح کے صدس ہیں جو راستی جنتدل کے نیتہ ہیں وہیں جہاں تک بات ہے کہ اجیارپور جو لوگ صبح چھیتر ہے یہ تیسری بار نتیار نندرائے اپنے قسمت آجمار رہے ہیں دوہجار چودہ اور دوہجار انیس میں انہوں نے وہاں سے جیت حاصل کی تھی دوہجار چودہ میں انہوں نے آلوک مہتہ کو ہی ہرائے تھا اور ان کے ہار اور جیت کا جو فاصلہ تھا وہ قریب ایک سٹھ ہزار موٹو کا تھا لیکن دوہجار انیس میں وہاں سے اپندر کشوہا نے چناؤ لنا اور انہیں نتیار نندرائے نے وہاں سے ہرا دیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اس بار کس کی کیا استطیق ہے اسے سمجھنے کے لیے دو باتیں مہتپون ہیں جو جاننے کی ضرورت ہے پہلا یہ کہ بیہار میں چناؤ کی جو بیشات ہے وہ ذاتی ادھار پر ہوتی رہی ہے پراغت روپ سے لیکن یہ پہلے اوثر دکھ رہا ہے کہ لوگ ذاتی سے اوپر کی بھی بات سوچ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب اس بار جو ووٹنگ کا پیٹرن ہوگا وہ بڑے پیمانے پہ اس بات پہ بھی بیشائٹ کیا جائے گا کہ لوگ روزگار کی بات کو مہتو دینے لگے ہیں حالی میں کئی اس طرح کے سروے آئے ہیں خاص طور پر اوزیار پور کے ہی اور کئی اخباروں میں جو خبریں چھپی ہیں اس میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو روزگار کو مددہ بنا رہے ہیں اور روزگار کی آئینے میں ووٹ کرنے کی بات سوچ رہے ہیں سمبودہ پچھلے ایک سال سے تجسوی یادوں نے جس طرح سے روزگار اور جوب کو یا سرکاری نوکریوں کے مددہ بنایا ہے اس کا بھی اثر ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اوزیار پور لوگ سبح چھتر ہے ایک زمانے میں وہاں پہ جوٹ میل اور چینی میل کافی سکریے ہوا کرتی تھی لیکن پچھلے کئی ورشوں سے جوٹ میل بھی بند ہے چینی میل بھی بند ہے لیکن چونکہ دوہجار چودہ سے انیس اور دوہجار انیس سے چوبیس تک نتیانند رائے وہاں پہ وہاں کا پرتنی ضد کرنے ہیں ان سب کے باوجود ایک بھی چینی میل نہیں کھل پائی ایک بھی جوٹ میل وہاں پہ کام کرنے کی یوگ نہیں بن پائی اس لیے ایک بڑا سیکشن اس بار نتیانند رائے سے ناراض ہے دوسری طرف جو ذاتی سمکرن ہے وہ بھی کافی مہتپون ہے اور اس ذاتی سمکرن کا اثر لگ بھگ ہر لوگ سبھا یا ویدہان سبھا چوناؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے اجیارپور لوگ سبھا چھتر میں دو پرمکھ جاتیاں ہیں جو ووٹ کو پوری طرح سے پرمہاوید کرتی ہیں اس میں ایک ہے یادو اور دوسرا کوئیری اجیار انیس میں یادو کا بڑا چنگ نتیانند رائے کے ساتھ دور گیا تھا نتیانند رائے خود بھی یادو سماج سے آتے ہیں لیکن اس بار اس ثیتیاں ان کے لیے کافی چوناؤتی پون ہو گئی ہیں کیونکہ راشتی جنتہ دل کے نیتا لالو پرشاد اور تجسوی یادو کا جو چہرہ ہے اس چہرے کا لاب آلوک مہتا کو ملتا ہوا دیکھ رہا ہے یہاں سے اس پورے لوگ سبھا چھتر میں اگر دیکھیں تو پندرہ سے سولہ پرتیشت یادو کی حصے داری ہے اور آٹھ سے نو پرتیشت کوئیری سماج کی حصے داری ہے تو اس طرح سے لگ بھگ ستر سے اسی پرتیشت یادووں کا جو ووٹ ہے وہ راشتی جنتہ دل کی طرف شفٹ ہو رہا ہے کوئیری کا جو آٹھ پرتیشت ووٹ ہے اس میں آلوک مہتا کیونکہ خود کوئیری سماج سے آتے ہیں ان کی طرف ایک بڑا چنگ کوئیری کا اس بار شفٹ ہو رہا ہے اس کے بعد لگ بھگ دس پرتیشت یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی جو دس پرتیشت آبادی ہے وہ بھی کافی پربھاوشالی ہے یہ ووٹ جس طرح سے آلوک مہتا کی طرف جا رہا ہے تو ایک طرح سے اپر ہینڈ آلوک مہتا کو دیکھا جا رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ لگ بھگ چار سے پانچ پرتیشت جو وہ کمانا جاتا ہے اور ملہ بھی اس بار آلوک مہتا کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس چھتر میں پاسوان کی جو آبادی ہے وہ بھی کافی اچھی خاصی آبادی ہے تو پاسوان کا جو وہ چراغ پاسوان کی وجہ سے انڈیا کی طرف جانے کی ایک بڑا جو چنگ ہے وہ انڈیا کی طرف جائے گا اسی طرح بارہ سے تیرہ پرتیشت جو آبادی ہے اپر کاسٹ کی آبادی ہے جس میں بھومیاروں کی سنکیہ کافی زیادہ ہے تو بھومیار متداتا بڑے پیمانے پہ نتیانند رائے کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اسی میں اگر آپ اتیاند پیچھلی جاتیوں کا حصہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اتیاند پیچھلی جاتیوں کا ایک حصہ نتیانند رائے کی طرف شفٹ ہو رہا ہے